آگامی برسات کو دیکھتے ہوئے نگم دوارہ پولگاؤں نالہ میں بہ کر آنے والے جلکمبیوں سے انٹرکویل میں نافرس نے دیے جانے کو لے کر پولگاؤں نالے میں ڈائیورسن بنائے گیا جس سے پیجل سپلائی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اس کو لے کر نگم آئکت نے اپنی تیاریاں کر ادھیکاریوں کو نردیشت کیا ہے مانسون کی دستک کے ساتھ ہی آگامی دنوں برسات کے موسم میں چاروں طرف سے بہ کر آنے والے جلکمبیوں کو بڑی ماترہ میں بہ کر آنا ہوتا ہے جس کے چلتے پولگاؤں نالہ سے بہ کر یہ جلکمبی شیونات ندی میں جاملتی ہے جس سے ندی میں لگے انٹرکویل پر پانی سپلائی کے دوران جلکمبی انٹرکویل میں جا فستی ہے جس سے پانی سپلائی کافی پرباویت ہوتی دکھائے پڑتی ہے اور ساتھی شہر کے لوگوں کو پیجل کی اسویدہ سے گزر نہ پڑتا ہے اسی کڑی میں نگر نگم آئکتو حریشمن ڈاوی نے آگامی بارش کے پور پولگاؤں نالہ میں ڈائیورسن بنا کر بہ کر آنے والی جلکمبیوں کو روکنے تیاری کر رکھی ہے جس کے بعد نگم کرمچاریوں دورہ ڈائیورسن کے پاس سے جلکمبیوں کو پانی سے الگ کر دیا جائے گا جس سے ندی میں صرف پانی ہی پہنچ سکے گا اور انٹرکویل سے پانی سپلائی میں کسی قسم کی دکھتیں نہیں آ پائے گی اس سمبن میں نیو سٹریم کو نگم آئکتو حریشمن ڈاوی نے اپنی پتی کریا دی اس کو پھر وہاں سے ہم فیٹر کر کے ہم اس کو وہاں پس نکال دیں گے تو وہ ایک پرکار سے ندی میں جانے سے بچ جائے گا تو ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے اور اس کا ریگلور ہم سپائی بھی کر رہے ہیں اور ابھی جب بارش کا مانشنم جب آئے گا تو اسے میں پھر وہ ایجلی اس کا سپائی ہو سکتا ہے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے درگ سہنہ سیم فاروقی کی ریپورٹ موسیقی